سو فرینڈز اس ٹائم ہم نوشہرہ میں ہیں تو آپ دے سکتے ہو یہاں سے پاپ چالاں کا ویو اور یہ دیکھ لو ہرے بڑے پہاڑ خوبصورت وادیاں ہر سر سبز پیر اور یہ دیکھ لو یہاں کا ویو کتنا اچھا ویو ہے تو آپ کو کونسی کشمیر میں اچھی جگہ لگتی ہے جس طرح گل مر گئے یوس مر گئے کوکو نہ آگئے ویری نہ آگئے مانس بل ہے ڈل لیک ہے بلر لیک ہے بہت ساری ایسی ہیں کمان پوسٹ ہے تو آپ کو کونسی اچھی لگتی ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا سو اسلام علیکم ایوریون ہلو گائز ویلکم بیک انہیں مائی نیو بلاغ آئی ہوپ یو آر آل گوڈ فرینڈز آج کا جو ہمارا بلاغ بننے والا ہے تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے کیونکہ آج کا جو ہمارا بلاغ ہے آج ہم پہلی پورا ہائر سکینٹری سکول جا رہے ہیں تو ہم اصل میں آج ٹینٹ کلاس کے لڑکوں کا اگزام تھا تو میں بھی فرینڈ کے ساتھ جا رہا ہوں تو یہ دیکھ لو یہاں کا ویو کتنا اچھا ویو ہے آپ کو کشمیر میں کون سی اچھی جگہ لگتی ہے اور کہاں کا آپ کو ویڈیو چاہیے آپ کمنٹ کر کے بتاؤ ہم وام پہ جا کے شوٹ کریں گے آج اس لیے آپ کو ویڈیو اچھا مل رہا ہے کیونکہ یہ میں نے سونی کی کیمرے سے شوٹ کیا ہوا ہے تو آپ کون سا کیمرہ اچھا لگتا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتانا اس ٹیم ہم نوشیرہ میں ہیں تو نوشیرہ کے ویو کا مزہ اٹھائیے تو دیکھ لو کیسا اچھا ویو آ رہا ہے تو یہ دیکھ لو یہاں سے ویو کتنا اچھا خوبصورت وادیاں دکھ رہی ہیں آپ کو کشمیر کی تو یہ اب کچھ کا ہمیں کمنٹ کر کے بولنگے یہ کشمیر کی وادیاں کیوں بولا کیونکہ باہر سے ٹورسٹ ہمیں جو دیکھ رہے ہیں باہر سے کچھ میرے فرینڈز ہیں کچھ فالور ہیں کچھ سبسکرائبر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے میں نے بولا کشمیر کی وادیاں کیونکہ یہاں کے جو اپنے ہوتے ہیں وہ ہی کمنٹ کرتے ہیں برے تو یہ دیکھ لو یہاں کا ویو اس ٹیم یہ جو ویو ہے یہ پیر ویو آ رہا ہے تو آپ کو میں اس لیے پورا دکھا رہا ہوں آج میں نے اچھی طرح ویڈیو شوٹ کیا کیونکہ آپ کو لانگ ویڈیو میں نے اس لیے پیج ہے کیونکہ کمنٹ آ رہے ہیں لانگ ویڈیو کے تو یہ دیکھ لو یہاں کے ویو کتنا اچھا آ رہا ہے اصل میں یہ سکوٹی کی وجہ سے میں سفگیشن ہوتی اس وجہ سے میں اچھی طرح سپیک نہیں کر پا رہا ہوں تو یہ دیکھ لو کتنا اچھا ویو آ رہا ہے کشمیر کی وادیاں ہی جنت کے برابر مانی جاتی ہیں اور کشمیر میں کون کون سی جگہ آپ گئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا آج کا ویڈیو جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اتنی میند سے میں نے ویڈیو بنایا ہے تو آج لائک اور سبسکرائب بنتا ہے کیونکہ اتنے اچھا اور اتنا کلیرینس ویڈیو میں لائیا تو آپ دیکھ لو یہ یہاں کا ویو ہے پیرنیا کا تو کیسا لگ رہا ہے ہمارا ویڈیو تب تک آپ لائک کر دینا کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں حوصلہ افضائی ہوتی ہے ایک لائک آپ کے سے ہمیں نیو ویڈیو بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے تو یہ ہم پہنچ چکے پیرنیا میں تو یہ جو نیو بریج بنا ہوا ہے اس کو دو تین سال ہو گئے تو پہلے ہی گانٹا مولا سے جاتی تھی گاڑی اب یہاں سے شارٹکٹ ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے جو یہاں سے شارٹکٹ لوگ جاتے تھے بیچ میں سے وڈن بریج تھا لکڑی کا اور یہاں کی بیوٹی کا کشمیر کی بیوٹی کا ہم کیا مثال دیں کشمیر تو اپنے ہر جگہ سے ہی مشہور ہے اگر ہم بات کریں گلمرگ طرف سے تو گلمرگ اپنی خوبصورتی سے جانا جاتا ہے یوسمرگ ہے جس طرح پکل پورا ہے بہت سارے ایسے ایریاں ہیں تو یہ ہم پیرنیا بریج میں پہنچ چکے ہیں یہاں پہ میری زیادہ تر ریلے وائرل ہو چکی ہیں اگر آپ کو کشمیر میں آنا ہو تو فائیو ٹو سکس پلیس سب سے بیسٹ مانی گئی ہیں جس طرح گلمرگ ہے یوسمرگ ہے کوکوناگ ویریناگ ہے چشم شاہی ہے بوٹا پتھری ہے اور بہت ساری ایسے ایسے جگہ ہیں جو جو مجھے زبان پہ آ رہی ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو مجھے بھول گئی ہیں تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیونکہ اور اگر آپ کو واتر فال دیکھنے ہو ہمارے یہاں پہ بھی دو واتر فال ہیں لیمبر واتر فال ہیں ادھر دوسرا ہے ادھر لکشپورا میں واتر فال ہیں اور ادھر ہمارے یہاں پہ شیری میں بھی دو تین واتر فال ہیں سوپر میں بھی بارہ ملہ میں بھی ہیں بہت ساری جگہ پہ تو کوپورا میں بھی ہے شاید پورا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے تو یہ جو آپ کو پہاڑ دکھا رہا ہوں یہ ناغا ناڑی کا پہاڑ دکھا رہا ہوں ناغا ناڑی بھی اپنی خوبصورتی سے ہی جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی آپ کو مختلف قسم کی ملے گی ویو کیونکہ یہ ہمارا ایریا ہے بارہ ملہ سے نیچے والا یہ ہر طرف سے ویو میں جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ لور جہلم ہیں پارکس ہیں اگر آپ کو بارہ ملہ سے ہمارا کوئی دیکھ رہا ہے یا سرینڈاگر سے دیکھ رہا ہے آپ ضرور وزٹ کریں ہمارے یہاں پہ بھی بہت ساری ایسی پارکس ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں جس طرح گرناز پارک ہے ایکو پارک ہے بہت ساری پارکس ہی ہیں جہاں کے لئے لوگ ترستے ہیں کیونکہ اگر آپ کو کمان پوست آنا ہے تو پہلے آپ کو پرمیشن لانا ہے کیونکہ پرمیشن کے بینا نہیں جان دیں گے اگر آپ کو لنبر ویٹر فال جانا ہے تو اس سے پہلے نہیں آنا جب تک آپ کے پاس پرمیشن نہ ہو آپ کو پرمیشن بنیاد تھانے سے لینی ہے تو اگر آپ کو کمان پوست جانا ہے تو اوڑی سے آپ نے لینی ہے آپ کو جو نالج چاہیے ہوگی آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا تو اب ہم پہنچ چکے ہیں پیرنیا میں اب ہم جا رہے ہیں اوپر ہائر سکینٹری کی طرف سو فرنڈ آپ میں سے اگر کسی کو ہمام کے پتھر چاہیے ہو یا اور میٹ پیٹنے کے لیے جو پسر لگتا ہے وہ چاہیے ہو وہ بھی آپ کو یہاں پہ ہمارے پیرنیا میں ملے گا تو یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہو اس سائیڈ میں آپ کو ابھی دو سکینٹر کے بعد مل جائے گا وہ دو شاپ آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہو ان کے پاس آپ ہر ویرائیٹیز کے سٹون ملیں گے جو آپ کے روز مرہ زندگی میں کائیوز آنے والے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو ویڈیو میں دکھ رہے ہوں گے تو یہ بہت ہی اچھی دے رہے ہیں اچھے کالٹی کے سٹون دے رہے ہیں تو یہ یہاں کا ویو ہے اس ٹیم ہم پہنچ چکے ہیں پہلی پورا ہسپیٹل کے پاس جو سکول کے اپوزٹ میں ہیں یہاں پہ اگر کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بچوں کو کیونکہ سامنے ہی ہسپیٹل ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں کے باغ بھی ہیں یہاں پہ سیب کا باغ ہے اکفروڈ کے باغ آپ کو ملیں گے ہر طرف سے آپ کو کشمیر میں ہر قسم کا فروٹ ملے گا آپ اگر کھالی اگر ٹور پہ ہی آ رہے ہو تو آپ کو ہر ایک قسم کی چیز ملے گی یہاں پہ یہاں کے کشمیر کے لوگ بھی بہت ہی اچھے ہیں اور ٹورسٹوں کی بہت ہی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں تو یہ دیکھ لو یہاں کا ویو کتنا اچھا ویو آ رہا ہے پہاڑی پہاڑ خوبصورت وادیاں کشمیر کی دیکھ لو آپ یہ ہیں ہم اس ٹیم پہلی پراہ ہسپ کنٹری کے پاس تو فائنلی پرنڈز ہم اس ٹیم پہنچ چکے ہیں پہلی پراہ ہسپ کنٹری کے پاس یہ دیکھ لو یہاں کا ویو کتنا اچھا رہا ہے سو فرنڈز اس ٹیم ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں تھوڑا ریسٹ کریں گے اس کے بعد حافظ ہم اتریں گے یہ دیکھ لو یہاں کا ویو آپ کو کیسا لگا ہمارا بلاگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کیونکہ ایسے انٹریسٹنگ ویڈیو آپ کو نہیں ملیں گے سو فرنڈز آج کے جو ہمارا ویڈیو ہے وہ یہاں پہ ہم مکمل کریں گے کیونکہ زیادہ لمبہ ویڈیو ہو جائے گا اور کمنٹ کر کے بتانا اب ہم کہاں پہ نیکسٹ ویڈیو بنائیں سو تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا شیئر کر دینا آپ میرے انسٹا کو بھی فالو کر دینا اعظان ولاگز کشمیر سو تھینک یو سو مچ